سلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بزرگی جون پورے ازا یوٹیوب چینل کے جانب سے اور آج پھر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آل جناب عزت محب مولانا میراج صاحب قبلہ امام جمعہ چنعی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا مقصد اس کا حدف یہ ہے کیچونکہ بلکل سامنے ہمارے بیس تاریخ آنے والی ہے ابھی بلکل کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ مولا امام حسن علیہ السلام کا دسترخان کی نظر کے سلسلے سے پروگرام سونے والے ہر گھروں میں نظر ہوتی ہیں اسی سلسلے سے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے میں ان چیزوں پر چاہوں گا کہ مولانا صاحب روشن کیا لے اعوذ باللہ من الشوطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھئے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں دین میں کھانا کھلانا اس کے لئے بڑی تاقید کی گئی ہے مستعب عمل ہے سواب کا عمل ہے اطعام مومنین کے سلسلے میں روایات میں بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ اطعام مومنین کیا ہے سواب مومنین کو کھانا کھلانا سواب ہے خب اگر یہ کھانا کھلانا نظر کر کے ہو تو اور بہتر ہے یوں بھی آپ اپنے گھر میں مثلا جو کیا ہے کہ کوئی آئے یا کسی کو بلائے یا کوئی مہمان آئے اس کے لئے کھانے کے انتظام کرنا اس کے لئے صحرے و صحرہ بھی کا احترام کرنا اپنی جگہ فضیلت کا کام ہے اور سواب کا کام ہے تو اطعام مومن کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں اور باتیں موجود ہیں بالخصوص یہ جو سامنے ہمارے ابھی موقع آ رہا ہے سرکار حسن منصوب منصوب جو ہمارے نظر ہے جس کو دسرخان امام حسن کہا جاتا ہے اس سلسلے میں بس اتنی کائنا چاہیے کہ یہ ایک بہترین عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی امام حسن علیہ السلام سے منصوب چونکہ دسترخان لہذا ان کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور یہ شاید اشارہ ہے امام حسن کے سخابت کے طرف کہ چونکہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی حضات تجیبہ میں بھی اس طریقے کے نمونے ہیں کہ جہاں آپ نے جناب امام حسن نے مسلسل آنے والوں کے لیے اور وہاں رہنے والوں کے لیے محتاجوں کے لیے مومنین کے لیے اور انسار کے لیے اور چہنے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ آپ کا دسترخان کیا ہے وہ بیشہ رہتا تھا جس سے آ کر لوگ استفادہ کرتے تھے کھانا کھاتے تھے سہراب ہوتے تھے چلے جاتے تھے تو ایک تو یہ تصور ہے کہ امام حسن کی زندگی کی اس پہلو کو لوگوں تک جاگر کرنا اسی نظر کے ذریعے سے امام حسن کے نام سے منصوب کر کے کہ گویا امام حسن کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ دادو دہش کرنے والے کھلانے والے اور ہمیشہ دسترخان بچھانے والے لوگوں کی زیافت کرنے والے تھے لوگوں کو سہراب کرنے والے تھے ایک تو یہ دوسرے یہ ہے کہ اسی نظر کے ذریعے سے جیسا کہ ارزگا کہ کھانا کھلانا خود اپنے جگہ پر کار مستحسن ہے ایک بہترین عمل ہے سواب کا عمل ہے لیکن اس سے ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اسی نظر کے ذریعے بہت سارے وہ لوگ کے جو ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ مدتوں سے نہ ملے ہوں وہ اسی دسترخان کی مناسبت سے آکے ملنے ہیں گے چونکہ شریعت نے ملاقات مومن بھی سواب پکا ہے ملاقات مومن مثلا ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو یہ بھی سواب مسکر آکے ملے سلام کرے ایک دوسرے حوال پرسی کرے یہ بھی اپنی جگہ پر کیا ہے ایک مستحسن عمل ہے بہترین عمل ہے ملاقات کرنا بھی کیا ہے مومن سے مومن کا سواب ہے اسی دسترخان کے معنی دوسرے سے ملاقات ہو جائے اور پھر رسک کہتے ہیں کہ کھلانے سے بڑھتا ہے تو ہر آدمی کو کرنا چاہیے محمد حسن علیہ السلام کی ذات سے منصوبی عمل یادہ اور کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب جو نظر کا مسئلہ ہمارے ہاتھ ہے کہ کسی کبھی نظر ہو من جملہ جنب سیدہ کی نظر بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ڈھک دو یا ڈھکا ہے تو کھول دو کھول دو دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیایی مسئلہ ہے اور یہ صحیح معنوں میں یہ جہالت والا مسئلہ ہے علمی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دو طرح کے ہوتا ہے علمی یہ جہالتی ہے تو یہ جہالتی مسئلہ ہے کھتاب جو نظر ہو رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے مطلب کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے اور شیرینی ہے وہ بند ہے ڈھکن اس کا اب جاتے شروع کھول دیل یہ جہالتی مسئلہ ہے علمی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی شریعت نے اس طرح کے بات ہے شریعت اتنی اوچی اتنی گھٹیاں باتی نہیں کرتی تو شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کو کھولنے والے ضرورت نہیں ہے اقلاً یہ بات ثابت ہے کہ ان درود میں ان سوروں میں وہ تحصیر ہے وہ قوت ہے کہ آپ چاہے جتنا ڈھکے رکھیے وہ جہاں اسے پہنچنا وہ پہنچے اور دوسرے سنیے اگر ڈھکی وہ چیز ہے تو اگر کھولی وہ چیز ہے کہ اس سے米 کی ڈھاک دی بی بی کے احترام tempted بے شک ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن بی بی کے احترام کا طریقہ یہ نہیں ہے بی بی کے احترام کیا ہے خواہتین جائے وہ طریقہ کی جو بی بی کے احترام کا ہے اس پر عمل کریں صرف نظر کے سامان کو ڈاک دیں یا مثلا تابوت پر نگاہ نہ پڑے خود ٹھیک ہے کہ تابوت پر نگاہ نہ پڑے یہ عقیدتی معاملہ ہو سکتا ہے اور احترامن بھی ہو سکتا ہے اس پر شاید کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا لیکن صحیح معنوں میں اگر واقعاً احترام جنب سیدہ کے قائل ہیں تو احترام جنب سیدہ کو عملی طور پر انجام دیں باہجاب ہو کر کے شوہرداری کر کے بچوں کے صحیح پرورش کر کے گھر کے معاہل کو بہترین معاہل بنا کر کے عبادتوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ وہ جنب سیدہ کے کردار جو واقعاً کردار ہے اس پر عمل کر کے صحیح معنوں ان کے احترام کے قائل اس وقت ہوں کہ جب ان کا احترام جائے وہ ان کے کام کو ان کے عامال کو کیا کیا جائے اپنی زندگی میں ڈھالا جائے ان کو واقعاً فالو کیا جائے یہ ہے احترام کا قائل ہونا نہ ہے کہ وہ یہ ڈھکا رہے اور یہ چھپا رہے یہ جائے وہ پیچھے رہے یہ پردے میں رہے یہ صحیح معنوں میں احترام نہیں ہو سکتا ہے کہ عقیدت حوالے سے آپ بہترین عمل کر رہے ہوں لیکن جائے وہ صحیح معنوں میں احترام کا قائل ہونا کیا ہے ایک عمل کے لحاظ سے احترام کا قائل ہونا ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں یہ ہماری فیرست میں نہیں پھلے لیکن دماغ بالکل سے آگیا اکثر کر کے ہمارے معاشرے میں چیز ہمارے آج اکثر کر کے ایک سوال آتا ہے کہ یہ بی بی کا نظر ہے مرد نہیں کھائے گا یہ مولا باس کی نظر ہے یہ عورتیں نہیں کھائیں گی اس کے لئے شریعت کیا کہتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ شریعت کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں شریعت بہت جائے وہ جیسے کوئی بی بی کا نظر ہوا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے بھائی کہ یہ مرد چھوئے گا نہیں اس کے قریب نہ جاؤ دوسری چیز مولا باس کا نظر ہے تو یہ عورتیں امام حسین کا نظر اگر ہے تو عورتیں چک سکتی ہیں تو کیا مولا باس کا نہیں چک سکتی ہیں اگر مولا علی کی نظر چکی جا سکتی ہے مولا باس کی نظر تو مولا باس کی بھی چک سکتی ہے میرا سوال یہ کیا اس کے لئے دو میرے سے کیا گئے ہیں اس کے جو ہے وہ کئی جواب ہو سکتے ہیں پہلے تو وہی جو ہم نے آپ کو بتا ہے کہ احترام کا قائل ہونا اس طرح سے نہیں طریقہ یہ نہیں ہے احترام کے قائل ہونے ان کے جو ہے وہ مطابق خمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں تو جو ہے وہ بد احترامی ہے اگر کر رہے ہیں ان کے عمل جیسا عمل تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں ان کے جیسا تو یہ بد احترامی اس م دوسری چیز کیا ہے کہ مثلا جنب ابباس کی جنب ابیل فضلی العباس کی نظر ہے لہذا وہ اسے عورتیں نہیں چکیں گے یا جنب سیدہ سلام اللہ以 위해서 منصور نظر ہے اسے مرد نہیں چک سکتے ہیں تو ان سب باتوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے شریعت شریعت کبھی شریعت کبھی اتنی سطح گرا کے اپنی بات نہیں کرتا ہے اور شریعت کا میار بہت بلند ہے شریعت کبھی جائے وہ اپنے میار کو گرا کے بات نہیں کرتا ہے اور جائے وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے احترام ضروری ہے مگر احترام کا مطلب یہ نہیں ہے تو ناظرین یہ کہ آلی جناب مولانا میراز صاحب جو باقاعدے نظر مولا امام حسن علیہ السلام کے دسترخان جو کہ آنے والی تاریخ ہے اس پر روشنی ڈال رہتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے دو تین ضروری چیزیں بتائیں آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ تو نہیں لیکن کافی جگہوں پر یہ چیز ہے کہ نظر اس طریقے سے بی بی سلام اللہ علیہ حق اگر نظر ہے تو مرد نہیں کھا سکتے اور اگر مولا باس یا مولا لی کر نظر ہے تو عورتیں نہیں چک سکتی لہذا ان چیزوں سے آپ بچے بلکل صاحب صاحب مولا صاحب نے ان چیز کو واضح کر دی کہ ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے ایسی اوچھی باتوں کے لیے دین اور شریعت کے استعمال نہ کریں دین اور شریعت کو اس میں پیچ میں نہ ڈالیں لہذا بہت بہت شکریہ دع کروں گا میں اپنی اور جونپور اعظا کی پوری ٹیم اور جونپور اعظا چینل کی جانب سے علی جناب مولانا محمد مراج صاحب قبلہ امام جمعہ چنہی کا اور ایک گزارش ہے تمام مومنین سے کہ اگر مومنین کے دل میں ذہن میں کوئی خیال ہے اس طریقے کا جو انہیں کنفیوزن پیدا کرتا ہے ان کے اندر کسی طریقے کا اگر آپ کوئی اپنے سوال اپنی سجھاؤ اپنی سجیشن اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ میں اس کو لکھ دیں اور ایک چیز نہ بھولیں دوستوں عزیزوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں انہیں ساری باتوں کے ساتھ ختم السلام خدا اللہ اپنوں کی تفیقات میں اضافہ فرمائے اپنوں کے عامل کو قبول فرمائے